بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر کی آگ برس رہی تھی پجاری کرشنداز گھبرا کر والی غزنی کے قدموں سے لپڑ گیا دیا کرو سمرات ہم مجبوروں پر دیا کر کہ دیا ہی تیری آن ہے اور دیا ہی تیری شان ہے براہمن پجاری بڑے گدہ گران آداز میں اپنی اور دوسرے پجاریوں کی زندگی کی بھیگ مانگ رہا تھا جا میں تجھے اپنے اللہ کے حکم سے زندگی کی بھیگ دیتا ہوں سلطان محمود نے کرشنداز کے سر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اگرچہ والی غزنی کے پاؤں کی ضرب بہت ہلکی تھی لیکن قوف کی شدہ سے کرشنداز اُلٹ گیا اور اس کی زرد پگری کھل کر فرش پر گر پڑی براہمن پجاری گھبرا کر دوبارہ اٹھا اور اپنی پگری کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگا سنے جانور والی غزنی کی پرحیبت آواز دوبارہ گونچنے لگی براہمن درندوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ تیری غلیز پگری نے میرے خیمے کی زمین کو ناپاک کر دیا مگر یاد رکھ کہ تُو خود پیداشی ناپاک اور اچھوت ہے تم بھیڑیوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی بے شمار مقلوق ناپاک اور اچھوت نہیں ہو سکتی میں تجھے اور تیری قوم کو یہی بات سمجھانے کے لیے ہندوستان آیا ہوں پجاری کرشنداز نے والی قطنی کے حضور ایک اور سجدادہ کیا اور پھر کام تحاثوں سے قلعہ کے اندر پائے جانے والے جب کرشنداز واپس جانے کے لیے مڑا تو سلطان محمود نے ایک بار پھر براہمن پجاری کو پکار کر کہا اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت باپی ہے تو اپنی قوم کو بتا لینا کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کا مایار کرم کیا ہے اگر غزنی کا سلطان چاہتا تو تمہیں بڑی خوفناک رسوائی سے دوچار کرتا اور پھر تم سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیتا کرشنداز سلطان کی سالہ ذرفی کا مفہوم کیا سمجھتا کہ اس کے قبلے کی فطرت کا خمیر ہی سود خوری پھر صحوی سر صفاقی اور درندگی کی خاک سے اٹھا تھا کرشنداز کے جاتے ہی والی غزنی اپنے امیران لشکر اور چند مساحبوں کے ہمراقی لے کے اندر داقل ہوا پھر سلطان نے کسی خون ریزی کے بغیر براہمنوں کے اس پوشیدہ خزانے پر قبضہ کر لیا سات لاکہ شرفیاں دو سو من خالص سونا دو ہزار من خالص چاندی اور بیس منعنوہ اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے ابھی سلطان محمود نگر کوٹھی میں مقیم تھا کہ راجہ انند پال نے والی غزنی کی خدمت میں نیا معافی نام آرسال کیا میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد انند پال فرار ہو کر اور دوشوار ترین پہاڑی راستوں سے گزر کر گھارٹیوں کے اندر جا چکا تھا پھر اسی فرار اور غریب الوطنی کی حالت میں پنجاب کے حکمران نے والی غزنی کے نام معافی نامہ تحریر کیا سلطان آپ آلی نصب بھی ہیں اور صاحب الزرق بھی میں آپ کے ان عوصاب پر علل اعلان گواہی دیتا ہوں اور حضور کی بارگاہ کرم رحم کی درخواست پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار میری اور میرے باپ کی خطائیں معاف کی ہیں اسی طرح ایک مرتبہ پھر میری اس کو ستاقی سے درگزر فرمایا جائے کہ میرے نفس نے مجھے ورغل آیا تھا اور میں پورے ہندوستان کی فوجیں سمیٹ کر شاہ بلند اقبال کے سامنے سفارہ ہو گیا تھا یہ میری بدبختی تھی جس کا قیمازہ مجھے شکست و رسوائی کی صورت میں اٹھانا پڑا بے شک میں نے بارہا اہد شکن کی ہے لیکن حضور کے مایار کرم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آخری سانس تکوالی غزنی کا وفادار رہوں گا اور سالان اخراج کی ادائیگی میں اس غلام کی طرف سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوگی اگر آئندہ میرا نفس مجھے سرکشی پر اُبھارے اور وفا سے میرے گناہگار قدم بہیک جائیں تو سلطان عزی حشم کا پورا اختیار ہے کہ وہ میری سانسوں کا سرمایہ بھی غصب کر لیں اور عرض پنجاب کو بھی تخت و تاراج کر لیں راجہ آنند پال کا معافی نامہ پڑھ کر سلطان محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کی رائے طلب کی سلطان محترم کا ذہن رسہ مستقبل شناس بھی ہے اور مسائل کا گرہ کشا بھی مگر ہماری ناقص رائے میں راجہ آنند پال کا اعتبار نہ کیا جائے کہ وہ عزلی جھوٹا ہے سلطان محمود نے اپنے مشیروں کی رائے کے خلاف عمل کرتے ہوئے راجہ آنند پال کو معاف کر دیا نگرکوٹ کے راجہ نے بھی خدمت سلطان میں اسی قسم کا معافی نامہ رسال کیا تھا والی غزنی میرے اس اضطراری غلطی کو معاف فرمائیں کہ میں برہمنوں کی گہری سازش کا شکار ہو گیا تھا اور پجاریوں کے بہکانے سے میری ناکارہ فوج حضور کے مقابل سفارہ ہونے کی گستاخی کر بیٹھی تھی سلطان محمود نے کسی تعمل کے بغیر نگرکوٹ کے راجہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا والی غزنی پر اب یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ متعصف برہمن اور پنڈت ہی اس تمام ہنگام آرائی کے ذمہ دار تھے سلطان کے بعض قریبی مساحبوں نے محمود کے اس اقدام سے بھی اختلاف کیا تھا مگر جب والی غزنی نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کی تو سلطان کے بڑے بڑے دانشور حیرت زدہ رہ گئے یہ شورش پسند پنڈت اور برہمن ایک عرصہ دراز سے اہل ہند کے دلوں میں میرے خلاف نفرتوں کے بیج پو رہے ہیں میں ان کی اس سازش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا سلطان نے اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں کے سامنے یہ سیاسی نکتہ بیان کرتے ہوئے کہا میں نے ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا ہے اب یہ دوبارہ کسی ایک محاذ پر جمع نہیں ہو سکیں گے آنند پال کی شکست کے بعد ہندوستان کا ہر فرما رواہ اپنی ذات میں تنہا رہ گیا ہے اب ہندوستان کی تمام ریاستوں پر بہت آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا جا سکے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نگرکوٹ کے گرد و پیش میں چھوٹی بڑی کئی سلطنتیں موجود ہیں مگر کوئی ایک بھی اپنے ہم مذہب فرما رواہ کی مدد کو نہیں آیا حالانکہ نگرکوٹ ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کا سب سے بڑا مسکن تھا وزنی کے سالاروں اور سیاسی مشیروں نے ستائشی نظروں سے اپنے امیر کی طرف دیکھا کہ ان کا امیر جنگ جور شجا ہونے کے ساتھ ساتھ فہی مدانہ بھی تھا اور بے ساتھ سیاست پر دور رس نتائج کی حامل چالیں چلنے والا شاتر بھی انند پال اور عمرکوٹ کے راجاؤں کا مان دینے کے بعد سلطان محمود نے عام اعلان کر دیا کہ جو ہندو سپاہی افواج قزنی میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کی خدمات کو انتہائی خوشدیلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا جنگ پشاور میں شکست کھانے کے بعد کچھ علاقوں کے ہندو فوجی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے نتیجاتاً سلطان محمود کا اعلان سن کر مختلف علاقوں کے ہندو سپاہی لشکر غزنی میں شامل ہو گئے پھر سلطان نے انہی میں سے ایک راج پوت ہندو کو سالاری کا منصب دے کر دس ہزار ہندووں کی ایک الگ اور مستقل فوج قائم کر دی پھر چار سو ہجری میں سلطان محمود نگرکوٹ کا عظیم الشان خزانہ لے کر غزنی پہنچا وہاں اس نے شہر سے باہر ایک دلکش مکان تعمیر کرایا اور کئی سونے چاندی کے تخت بچھوائے والی غزنی جو مال و اسباب نگرکوٹ سے لایا تھا اسے نئے تعمیر شدہ مکان میں بڑے قرینے سے سجا دیا گیا اور پھر غزنی کے تمام باشندوں کے لیے ان نواد رات کی نمائش کا احتمام کیا گیا سلطان غزنی کا یہ اعلان سنتے ہی ہزاروں شہری و دہاتی باشندے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار آتے رہے یہ نمائش تین دن تک جاری رہی اس دوران محمود نے اپنی یادگار فتح کی خوشی میں کئی جشن منائے ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی اور مستحق لوگوں کو گرا قدر انام و اکرام سے نوازا محمود کے بے حد اسرار پر نظام شہوی اس جشن میں شریک ہوئے مگر انہوں نے والی غزنی کے سامنے والی الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا فرزند چند لوگوں کے پیش نظر عظیم تر مقصد ہوتا ہے وہ نام و نمود کے ہنگاموں میں اپنا قیمتی وقت پر بات نہیں کرتے مرد قلندر کی تنبیہ کے جواب میں والی غزنی نے بسط احترام ارز کیا شیخ محترم یہ وقت کا زیان نہیں میں اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری فتحات دے کر اہل اسلام کے بے قرار دل سکون پا جائیں غزنی کی حیبت قائم ہو جائے سلطان محمود کی فطرت میں کسی حد تک نمائش پسندی کا رنگ شامل تھا اور نظام شاہ والی غزنی کی اس کمزوری سے واقف تھے اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئے سلطان نے اپنی رازدار کنیز شارقہ کے ذریعے نگار خانم کو بھی اپنی فتح کے اس چشن میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی پھر جب شارقہ اپنے آقا کا خصوصی پیغام لے کر نگار خانم کے مکان کی طرف جانے لگی تو والی غزنی نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس سے کہنا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سلطانی جاہو جلال کی یہ بے مثال مناظر دیکھے اور اندازہ کرے کہ محمود کس شان کا فاتح ہے پھر جب کنیز شارقہ نے انتہائی غرور آمیز رہجے میں نگار خانم کو سلطان غزنی کا پیغام منتقل کیا تو نظام شاہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر تبسم بھر آیا جب میں تیرے سلطان کو فاتحی تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیسا جشن فتح کیسی ہنگام آرائی اور کیسی شرکت نگار خانم کے لہجے سے بڑی عجیب بے نیازی جھلک رہی تھی کنیز شارقہ ایک معمولی عورت کا جواب سن کر چراک پا ہو گئی نگار خانم آپ سلطان عالی مرتبت کی بلند اقبالی اور نصرت و کامرانی سے حسد رکھتی ہیں اور یہی آپ کی کم نسبی اور کم ظرفی کی دلیل ہے سلطانی کنیز حق نمک ادا کرتے کرتے اپنے مند سب سے گر گئی تھی چپ ہو جا شارقہ نگار خانم نے انتہائی برہم لہجے میں کہا اپنے اور میرے حفظ مراتب کا خیال کر کہ تو کنیز پیدا ہوئی اور گلامی کے اس ریشمی کفن میں لپٹی ہوئی تہہ مدفن چری جائے گی اور غور سے سن کہ میں نے آزاد فضاؤں میں سانس دی اور اسی تمغہ آزادی کو اپنے سینے پر سجا کر زیر خاک سو جاؤں گی نگار خانم کی گرم گفتاری دیکھ کر کنیز شارقہ کا چہرہ اتر گیا تھا پھر جب وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگی تو نگار خانم نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا کہ تجھ جیسی بے ضمیر کنیز مردان آزاد کے گھروں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے پھر جب کنیز شارقہ نے اپنی تحقیر آمیز گفتو کا ذکر حضف کرتے ہوئے پوری رنگ آمیزی کے ساتھ نگار خانم کی گستاخی کی تفصیل بیان کی تو والی قدمی کا تابناک چہرہ دھوما ہوکر رہ گیا اور سلطان کو محسوس ہونے لگا جیسے تمام شہر کی قندیلیں بجھ گئی ہوں اور جشن فتح یقایق کسی ماتمی تقریب میں بدل گیا ہو جشن فتح کے رنگ دھندلے پڑ گئے تھے مگر ابھی میٹے نہیں تھے کہ ایک نئے فتنے نے پوری شدت کے ساتھ سر اُبھارا سلطان محمود کو راجہ انند پال کے ساتھ مصروف پیکار دیکھ کر غور کے حاکم محمد بن غوری اور ملتان کے حاکم دعوت بن نصر نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا ان دونوں کا خیال تھا کہ ہندووں کے لشکر کسیر کے سامنے والی غزنی کو مکمل شکست ہو جائے گی اور پھر محمود اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ان کی سرزنش کر سکے سلطان کو دوران جنگ میں محمد بن غوری اور دعوت بن نصر کی بغاوتوں کا علم ہو گیا تھا مگر اس نے اس طرف جان بوچ کر توجہ نہیں دی محمود کا خیال تھا کہ انند پال کی شکست کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور والی غزنی کی خدمت میں معذرت نامے پیش کر دیں گے لیکن محمد بن غوری اور دعوت بن نصر کا آخری وقت قریبہ پہنچا تھا اس دیوہ گردش وقت کے قدموں کی تیز چاپ سننے سے قاسر رہے شوق حکمرانی انہیں اس شخص کے خلاف برغلاتا رہا جسے اس دنیا میں صرف فتوحات کیلئے بھیجا گیا تھا جب دونوں باغی ایک طویل محلت کے باوجود اپنی استاہحال نہ کر سکے تو مجبوراً سلطان محمود نے غور پر حملہ کر دیا محمد بن غوری اپنے دس ہزار جعباز سپاہی لے کر والی غزنی کے مقابلے کیلئے نکلا پھر دونوں لشکروں میں بڑی خوفناک مار کا آرائی شروع ہو گئی دلو آفتاب سے زوال آفتاب تک گھمسان کا رن پڑا غوری نے اس مارکے میں شجاعت و مردانگی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمود انتہائی کوشش کے باوجود اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکا انجامکار والی غزنی نے نئی جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سخت چان حریف کو دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے حکم سلطانی کی گونج ختم ہوتے ہی غزنی کے لشکر نے دشمن فوج کے سامنے سے بھاگنا شروع کر دیا محمد بن غوری محمود کی اس چال کو سمجھنے سے آجز رہا اپنی کوتہ اندیشی کے باعث اس نے یہی سمجھا کہ لشکر غور سے مقابلے کتاب نار آ کر غزنی کے سپاہی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں نتیجہ تن غور کے سپاہیوں نے سلطان محمود کی اس فراری لشکر کا تعاقب شروع کر دیا اور جوش جذبات میں خود اپنی کھو دی ہوئی قندق کو بھی پار کر گئے پھر جب غوریوں کا لشکر کھلے میدان میں آ گیا تو سلطان محمود نے اچانک اپنے گھوڑے کی باگ پھیر دی اور غنیم پر ایک زبردست حملہ کر دیا یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ غوری سپاہیوں کو سنبھلنے کی محلت بھی نہ مل سکی اور ان کی ایک بری تعداد دیکھتے ہی دیکھتے لقمایا جل بن گئی یکا یک بسات الٹی تو یہ جنگ شام تک بھی جاری نہ رہ سکی والی غزنی کے ایک جانباز دستے نے محمد بن غوری کو گرفتار کر کے سلطان محمود کے سامنے پیش کر دیا کیا میں نے تیرے گناہ سے چشم پوشی نہیں کی تھی سلطان محمود نے محمد بن غوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور کیا میں نے تجھے اتنی محلت نہیں دی تھی کہ تُو اپنے گناہ سے تائب ہو سکے محمد بن غوری کیا جواب دیتا وہ ندامت کے پسینے میں نہایا ہوا خاموش کھڑا رہا اور کیا تُو نے اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر سلطنت غزنی کو للکارا تھا حاتش جلال سے سلطان کا لہجہ جل رہا تھا تُو نے اپنی شرنگیزی کا انجام دیکھ لیا سلطان محمود نے محمد بن غوری سے پوچھا پھر دوسرے ہی لنہے والی غزنی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا مگر میں تیرے انجام سے متمن نہیں ہوں ابھی بہت رسوائیاں باقی ہیں جو انقریب تیرا مقدر بن جائیں گی محمد بن غوری اپنی اس بیجزتی کو برداشت نہ کر سکا وہ فطرتاً ایک غیرتمند انسان تھا مجبوراً اس نے سینکن و درباریوں کی موجودگی میں قیمتی ہیرہ کھا لیا جس کے زہریلِ اثرات سے اس کے دل اور جگر اور دیگر آزائے ریسہ خون ہو کر مو کے راستے بہنے لگے اور محمد بن غوری نے والی غزنی کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر چاندے دی اپنے حریف کا یہ انجام دیکھ کر سلطان محمود لرز گیا